یدی آپ کے موگرہ پلانٹ میں فول نہیں آ رہے ہیں پلانٹ کی گروہت رک گئی ہے ایک بار فول آ کر آنا بند ہو گئے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ کون سے فرٹیلائزر کا یوز کر کے پلانٹ میں بہت سارے فول پا سکتے ہیں اور اس کی بہت اچھی گروہت کر سکتے ہیں کیونکہ موگرہ پلانٹ میں اکثر لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ یا تو فول آتے ہی نہیں ہیں آتے ہیں تو بس ایک بار آ کر بند ہو جاتے ہیں یدی آپ میرے بتائے ہوئے فرٹیلائزر پلانٹ میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کے موگرہ پلانٹ میں لگاتار فول آئیں گے اور اس کی گروہت بھی ہوتی رہے گی کیونکہ موگرہ پلانٹ میں فول لینے کے لیے اس میں اچھی گروہت ہونا جروری ہے جب پلانٹ میں اچھی برانچز آئیں گی تو پلانٹ میں فول بھی اچھے آئیں گے لیکن آپ فرٹیلائزر اس کو اس طرح سے نہیں دیتے ہیں کہ پلانٹ کی گروہت اچھی ہو تو پلانٹ میں پھول نہیں آتے ہیں تو میں آپ کو کچھ ایسے فرٹیلائزر بتاؤں گی جو پلانٹ میں آپ ڈالتے ہیں تو ایک ہفتے میں ہی آپ کو پلانٹ میں نئی گروہ دیکھنی ملے گی ساتھ ہی اس میں پھول آنا شروع ہو جائیں گے نئی نئی کلیاں بننے لگیں گی اس کے پہلے آپ ایک بات جان لیں کہ موگرہ پلانٹ کے لیے دو سے تین جروری باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے یادی وہ چیزیں ہم دھیان نہیں رکھتے ہیں تب بھی پلانٹیں فول نہیں آتے ہیں پہلی بات کی پلانٹ کو صحیح طرح سے دھوپ نہیں ملنا سن لونگ پلانٹ ہے موگرہ پلانٹ اور یادی آپ اس کو چھایا میں رکھتے ہیں تو پلانٹ میں فلوورز نہیں آتے ہیں آپ میرا یہ موگرہ پلانٹ دیکھ رہے ہیں میرے باقی کے پلانٹ میں بہت اچھی فلورنگ ہو رہی ہے لیکن اس میں فلورنگ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ دھوپ میں نہیں رکھا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن فول لانے کا سب سے بڑا ہوتا ہے کہ یہ اسے دھوپ نہیں مل پا رہی ہے اور میں نے اس کو چھایا میں رکھا ہوا ہے دوسری جو سب سے بڑی جروری بات ہے پلانٹ میں فول لانے کے لیے مٹی کی گڑائی یادی آپ پلانٹ میں مٹی کی گڑائی صحیح سمائے پر نہیں کرتے ہیں تب بھی پلانٹ میں گروت رکھ جاتی ہے اور فول نہیں آتے ہیں تو آپ کو اس کو منتھ میں ایک بار گڑائی جرور کرنی ہے گڑائی کرنے کے بعد ہی آپ فرٹیلائزر کا یوز کریں ساتھی جو پلانٹ میں یادی آپ کے فول آ کے سوک گئے ہیں تو ان کو آپ کو نکالنا جروری ہے تھوڑی تھوڑی سی آپ پروننگ بھی کر سکتے ہیں جس سے کی پلانٹ میں نئی برانچز بننے لگیں گی چلیے شروع کرتے ہیں اس میں کونسے سے فرٹیلائزر یوز کرنے ہیں جس سے کی پلانٹ میں بہت اچھی فلورنگ ہو اس کے ساتھی میں ایک بات اور بتا دیتی ہوں آپ کے لیے اس پلانٹ میں یادی کسی طرح کے انسیکٹ اٹیک ہے تو پہلے آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا جب تک پلانٹ انسیکٹ فری نہیں ہوگا وہ اپنی گروہ نہیں کر پائے گا چاہے آپ کتنے بھی فرٹیلائزر ڈالیں تو اس کا انسیکٹ فری ہونا جروری ہے اس کے لیے آپ اس کو نیم آئل کا اسپری دے سکتے ہیں ساتھی یادی مٹی میں کسی طرح کے فنگس ہیں تو آپ اچھے سے فنگی سائٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے موگرہ پلانٹ کی ہمیں گروہ اچھی چاہیے ہوگی تب ہی ہم پھول پا سکیں گے تو اچھی گروہ کے لیے اس میں پرانے گوبر کی خاد یوز کرنی ہے پرانے گوبر کی خاد موگرہ پلانٹ ہیں بہت ہی اچھا ایفیکٹر ڈالتی ہے اور بہت ہی یوزپول ہے اور اس میں سارے نائٹروجن، پاسپورس پوٹیشیم، ایگنیشیم، آئرن، کیلشیم جیسے مائکرو میکرو نیوٹریانٹس ہوتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے ہمیں ایک مٹھی خاد لینی ہے تھوڑا سا ہم مٹھی کو گڑائی کریں گے یہ ایک مٹھی خاد پلانٹ کے چاروں طرف اسٹیم سے دور ہمیں ڈالنی ہے اس کے بعد جو دوسری چیز میں ڈالنے والی ہوں جو موگرہ پلانٹ ہے اور خاص طور پر جو سفید فول والے پودے ہوتے ہیں ان میں کیلشیم کی بہت جرورت ہوتی ہے کیلشیم پلانٹ میں مجبوتی دیتا ہے ساتھ ہی جڑوں کا بکاس بہت اچھی طرح سے کرتا ہے تو آپ کو اس کو منتھ میں ایک بار اس کا یوز کرنا ہے کیلشیم کا پاوڈر تو کیلشیم کے لیے میں نے یوز کیا ہے اس میں اس طرح سے یہ چوک لی ہوئی ہیں اور ان کو میں نے پیس لیا ہے اس کا پاوڈر بنا لیا ہے اس کو میں یوز کروں گی چوک بہت اچھا سورس ہے کیلشیم کا اور پلانٹ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے تو میں ایک چمچ پوٹ کی سائز کے حساب سے آپ کو ڈالنا ہے ایک چمچ چوک کا پاوڈر لوں گی اور اس کو بھی ہمیں پلانٹ کے چاروں طرف ڈال دینا ہے اس کے بعد جو تیسری چیز ہے ہمارے پلانٹ میں فول لانے کے لیے مدد کرے گی وہ ہے یہ کیلشیم کے چھلکے پوٹیشیم کا بہت اچھا سورس ہے اور کیلشیم کے چھلکے سوکھے ہوئے ساتھی اس کا پاوڈر بنا لینا ہے آپ کو ڈائریکٹ فریش چھلکے مٹی میں یوز نہیں کرنے ہیں یدی آپ فریش چھلکے یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا لکوڈ فرٹیلائزر بنانا ہوگا تو میں ان کیلشیم کے چھلکے کا پاوڈر استعمال کرنے والی ہوں ایک چمچ کیلشیم کے چھلکے کا پاوڈر بنانا ہے یہ پلانٹ میں فول اور فلانے کے لیے بہت مدد کرتا ہے تو ایک چمچ یہ کیلشیم کے چھلکے کا پاوڈر ہمیں ڈال دینا ہے اس کے ساتھ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے یہ یوز کی ہوئی چائے پتی پلانٹ کی مٹی کو ایسیڈک بنائے گی ایسیڈک سوائل موگرہ پلانٹ کو بہت پسند ہے تو آپ ایک چمچ بھر کے اس میں یوز کی ہوئی چائے پتی ڈال سکتے ہیں اور پلانٹ کو نائٹروجن بھی دیتی ہے پلانٹ کی بہت اچھی گروت ہوتی ہے ان چاروں چیزوں کی مدد سے آپ پلانٹ میں ایک ہفتے میں ہی دیکھیں گے بہت اچھی گروت ہو رہی ہے اور اس میں فول آنا شروع ہو گئے ہیں تو فرنڈز آپ بھی ان فرٹیلائزر کا یوز کریں اور دیکھیں گے آپ کا پلانٹ فولوں سے بھر گیا ہے تینکیو